سلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عباسی فرام عدیل فیل ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ ویلوگ کہلیں اسے ویلوگ ایک ایک ایکسپوزنگ ویڈیو ہے یہ ایکسپوز کر رہا ہوں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے سوچا کہ کیمرے کے سامنے اپنے یوٹیوب کمیونٹی فیس بک کمیونٹی کو میں بتا سکوں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں آج کل کی دنیا میں بہت ہی زیادہ فراڈ ہے فراڈ پہ فراڈ ہوا جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کا بتا دوں تو میں آپ کو تھرو آؤٹ ساری سٹوری بتاتا ہوں ہوا کیا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے دو تین دن پہلے مجھ سے ایک میں نے فیس بک کی مارکٹ پلیس پہ گیا میں کچھ ڈی ایس ایل آر سرچ کر رہا تھا اچھی قیمت میں مجھے ملے نہیں ہے اس حساب سے تو مجھے ایک ایڈ دکھا ہے آج کل میں فری ہوں تو سوچا ہے میں نے کہ اپلائی کر دوں اپلائی جو ہی میں نے کیا ہے اس نے کہا کہ سی وی سینڈ کریں میں سی وی سینڈ کر دی اس کے بعد مجھے کہا ہے کہ آپ کل شورٹ لسٹڈ ہوئے ہیں آپ کا انٹرویو ہے کل میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا میں آ جاتا ہوں کیونکہ مجھے ففٹی پرسنٹ کیونکہ کمیونکیشن سے بندی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آیا یہ فیک ہے یا ریال ہے آپ کو بتایا آپ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے پھر میں نے ففٹی پرسنٹ چانسیز تھے مجھے کہ یہ شاید فیک نہ ہوں اس کے بعد پھر بی میں گیا میں گیا اور اس نے مجھے کال کی یہ جی سارا ایڈریس رحمان آباد میں ایڈریس ہے یہ جو پاسبورٹ آفیس ہے نادرہ کا اس کی بیک سائیڈ پہ ایک بیلڈنگ ہے اس کا نام مجھے نہیں آتا میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گا اس کی یہ کمپنی ہے یہ اس کا نام مجھے بھی کلیر نہیں آتا زبانی نہیں آتا میں آپ کو اگے چل کے اس کی ایک انٹرو شورٹ سا انٹرو دیکھے اس کے بعد میں اس کی ایک ویڈیو بتاؤں گا کہ یہ ایک کمپنی ہے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ابھی سے شیئر کر دیں کیونکہ آپ کے دوست آپ کے بھائی آپ کے کزنس کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اور وہ بھی جا سکتے ہیں اور اس جوب میں اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس دو نمبر کھاتے گا اور جوب کا میں کمپنی نہیں کہہ سکتا ہے سے دو نمبر کھاتا ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں جب گیا انہوں نے اب ان کا طریقہ وردات دیکھیں مجھے بلایا اور بندہ بیجا میرے ساتھ کہ آپ عدیل عباسی میں نے کہا جی جی بالکل تو میں نے کچھ ڈاکومنٹ اٹھائی ہوئے تھے جہاں سے وہ پہچان گیا مجھے تو مجھے لے کہ اپنے آفیس میں گیا آفیس میں کیا کیا اس نے جاتے ساتھ ہی مجھے کہا کہ اپنے موبائل سائلنٹ پر کر دیں تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کی ویڈیو کوئی بھی آپ کا ایسا یا سائلنٹ کر دیں یا آف کر دیں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے آف کر دیا اس کے بعد میرے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے جیسے وہ لٹو نہیں گومتا ہوتا ایسی گوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے کبھی کبھی کون سی انفارمیشن لے رہا تھا کبھی کون سی انفارمیشن لے رہا تھا اس کے بعد میں شارٹ کرتا ہوں آیا یہ سٹوری بہت لمبی ہو جائے گی تو اس کے بعد مجھے جوب کے لیے بلایا اندر تو مجھے کہتا ہے جاتے ہوئے کہ پوچھ کے جانا پوچھ کے بیٹھا میں نے کہا اتنے مینرز مجھے ہیں تو میں گیا ہوں آرام سے ادھر جا کے بیٹھا ہوں تو سارا کچھ انٹرویو ہو گیا سب کچھ مجھے پتا تھا یہ کچھ ایسا ہے کہ مدرب کے کچھ پیسو کی ڈیمانڈ کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بھی جوب پیسو کی ڈیمانڈ کریں وہ آپ کے لیے فیک ہے سب فیک ہے تو مجھے سب انٹرویو لیا انٹرویو لے کے سارا کچھ پوچھ پاچھ کے مجھے کہا کہ آپ کی تین دن کی ٹریننگ ہے جو آج سے سٹارٹ ہو رہی ہے آج سے بارہ میں سے سٹارٹ ہو رہی ہے جو بارہ سے لے کے تین بارے تک چلے گی اور کل اس طرح آپ کے تین دن ہمیں دینے ہوں گے تو میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا آگے کا پروسیجن سمجھائیں اپنے بدے پہ آئیں مین جو بات ہے جو آپ جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ کو اتنے سولہ سو پچاس روپے چارجز زمہ کروانے پڑیں گے تو میں نے اسی وقت اس سے ڈاکومنٹ لیے میں نے کہا شکریہ مجھے ایسی جوب نہیں چاہیے جس میں شروع میں ہی سولہ سو پچاس شروع میں کیا انڈ میں انڈ تک جو جوب ریالٹی ہوتی ہے اس میں کوئی چارجز نہیں لیے جاتے بلکہ وہ اہل ہوتے ہیں آپ کے اگر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اہل ہوتے ہیں آپ کو پی دینے کے پھر میں نے اسے کہا کہ فیک ہے اب ان کی وردات دیکھیں پھر دوبارہ میں جب میں نے اس مجھے پوچھا آپ کیا کرتے ہو میں نے کہا میں یوٹیوبر بھی ہوں تو ویڈیو بناتا ہوں تو میں جب باہر نکلا نا تو میں نے آپ کو ویڈیو آئے گی اس کے بعد میں نے وہ ریکارڈ کر لی تو اس کے بعد جب میں نے باہر نکلا تو اس کے بعد مجھے پیچھے سے پھر کال آئی ایک کال آئی اس نے مجھ سے فیک weight gi�n latitude طاقہ خورا کی ساتھ گا جب مجھے پھر وہی چیز کا استعمال کرتے ہوئے مجھے ایک اور نمبر سے کال کی مجھے کال کا ایک کرو ساتھ گی آیا کی اس نے مجھ سے الی literal постро ویاori آئی اس نے مجھ سے مجھ سے مجھ سے مجھے میں اسے بلاؤں اور بلا کے اسے کہوں کہ یہ ویڈیو شڑی ہو نہ بناو یہ کچھ ایسا ویسا کرے گا میرے ساتھ تو میں نے کہا سوری سر میں نے کوئی جوب کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اسے جوب جو نمبر تھا ان کا پھر میں نے کال کی اسے کال کر کے میں نے اسے کہا کیوں بندوں کو لوٹ رہے ہو تو آگے سے وہ ایک عورت تھی خاتون تھی مجھے کہتی ہے کہ ہم لوٹ رہے نہیں ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے تو آگے سے باتیں بنانا سٹارٹ ہو گیا یہ ہماری کمپنی ہے اور ان کا حد نہیں پتا کہ ہم کس چیز کی کمپنی چلا رہے ہیں اور کیا کیا ہم سیل کر رہے ہیں کیا کیا ہمارے پروڈیکٹ ہیں انہوں نے جوب رکھی ہوئی ہیں ڈیٹا انٹری کمپیٹر آپرےٹر اور اس کے بعد پرسنل ایسسٹینٹ پرسنل ایسسٹینٹ کس کا یہ بھی نہیں پتا ان کو خود کا نہیں پتا اور یہ کمپنی چلا رہے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو پھر سے کہہ رہا ہوں یار یہ اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے میں آپ کے لیے جسٹ آپ کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو بنانے کا میرا توٹل م اکثر یہی تھا کہ آپ کو بھی یہ چیز پتا لگے کہ آپ کل اس کیم سے اس والے سکیم سے ہوتے ہوئے بچ جائیں اور باہر جو بیٹھے ہوئے تھے لائن لگی ہوئی تھی ان بچوں کی تو میں نے ان سے کہہ کیایا بھائی یہ فیک ہے سب فیک ہے اور میں نے اس سے یہ دمکی سمجھ لیں جو مرضی سمجھ لیں میں نے اس سے کال کر کے کہا کہ یہ ویڈیو آپ کی چڑھے گی ادیل فلٹ چینل پہ ویڈیو یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور سنیک پہ بھی سنیک ویڈیو پہ سب کچھ اور انسٹا بے بھی میں چڑھا ہوں گا اسے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں یار میرا یہ مقصد ہے کہ میں جو جو کر رہا ہوں آپ مطلب کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کیم سے بچیں اتنی یہ دنیا خراب ہے اور جوب کے لیے جو بھی آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا جو بھی کال آئے گی میسیج آئے گی بقائد ہے اس کی کمیونکیشن اور اس کی کمیونکیشن ایک اور بات ایک اور بات ویڈیو اس کی اپنا کیجئے گا لاست تک دیکھئے گا ویڈیو کو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا س ٹیک نمبر بھی دوں گا آپ جتنا جلدی شیئر کریں اسے شیئر ہو سکتا ہے جلدی کریں اور ایک اسی کی طرح کی کمپنی ہے فرائگرنس لینڈ یہ میرے بہنوئی ہیں خورم بھئی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فرائگرنس لینڈ ایک کمپنی ہے کہا تھا مجھے کئی بار میسیج بھی آئیں ان کے کہ ان کی جو جوب ریالٹی ہوتی ہیں ریالٹی میں ہائر کر رہے ہیں مندو کو وہ آپ کے پاؤں نہیں پکڑتے وہ آپ کی منت سماجت نہیں کرتے کہ آپ آئیں 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 وہ آپ کو ج سٹیک کال کریں گے آپ اویلیبل ہیں تو ڈیٹس ایٹ کوئی مسئلہ نہیں آپ آج ہیں انٹرویو دے دیں اور اس کے بعد پھر آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ہائر کرنا ہے یا نہیں ہائر کرنا یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور جو فیک ہوتے ہیں وہ اسی طرح آپ کو پیچھے پڑے جاتے ہیں کسی طرح آپ ہمیں پیمٹ جمع کروائیں پیمٹ جمع کروانے کے بعد آپ کو وہ لگاتے ہیں اچھی خاصی پیمٹ کا ٹیکہ اور پھر آپ کو بیج جاتے ہیں اپنے گھر تو میرے ساتھ یہ سکیم ہوت ہوتے ہیں تو آپ بھی آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ایسے سکیم سے بچ جائیں جو ریالٹی ہوگی وہ آپ کو ایک دفعہ کال کرے گا آپ اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کو دوبارہ کال نہیں آئے گی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں ساری ریالٹی بتا سکوں کیا کیا سکیمز ہو رہے ہیں اس دنیا میں اس پاکستان میں خاص کر کے لوگ کا نظام لوگوں کا ایسے نہیں چل رہا اور لوگ دو نمبر طریقے سے یہ نظام چلا رہی ہیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور یہ آپ ویڈیو شیئر کریں یہ ہو روں کا فائدہ ہے میرا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستو تک ضرور شیئر کریں اور یہ ویڈیو آ رہی ہے ویڈیو یہ کمپنی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے ریکارڈ کی تھی ادھر یہ کمپنی ہے میں آپ کو یہ ساری ویڈیو آ رہی ہوگی اس کے بعد آگی ہوگی تو اس کلپ کے بعد یہ ویڈیو آئے گی تو اس کے بعد ویڈیو انڈ ہے تو چنل کو سبسکرائب کر دیں پھر سے کہہ رہا ہوں اور اسے دوستوں تک ضرور شیئر کریں پلیز یار ان کا یہ سکم ہوتے بچ جائیں تینکیو اللہ حافظ گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کا نام ہے جی ایف ایل ایس کے نام سے یہ کمپنی نے انہوں نے کھولی ہوئی ہے سب لوٹے رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے اور میں آپ سے کہتا ہوں یہ میں کیمرہ لگاتا ہوں یہ بندہ جو ہے یہ محرون شیٹ والا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کہانی اسی کی ہے یہی مجھے پک کرنے آئے ہیں وہاں سے اور یہی مجھے اندر تک لے گئے گیا ہے یہ کسی کے ساتھ مجھے اس نے شروع میں کہایا ہے میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے بریف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے سب کچھ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے تو اس ویڈیو کا مقصد ہی ہے کہ پلیز یار آپ اسے شیئر کرنے تاکہ کوئی سکیم ہونے سے بچ جائے اور کوئی اپنا ٹائم سکیم تو ہر آج کل کی دنیا میں نہیں ہو سکتا بہت کم ہوتے ہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ مگر کوئی اتنا پاگل نہیں ہے تو پلیز یار شیئر کر دیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے دوست آپ کے کزنز یا کسی بھی اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے